دیشتگرد کلبوشن کو سزائے موت میں محلت مل گئی عالمی عدالت نے ہپنی فیصلے تک پاکستان کو بھارتی دیشتگرد کی پھانسی سے روگ دیا عدالت کلبوشن کیس کی سماک کا اختیار رکھتی ہے پاکستان کلبوشن سے متعلق ادامات سے عالمی عدالت کو آگاہ کرے بھارت کیس کے مارک پر مطمئن نہیں کر پایا جج رونی ابراہم نے فیصلہ سنایا پاکستان قومی سلامتی سے متعلق عمور پر عالمی عدالت کے دائرہ کار کو تسلیم نہیں کرتا ترجمہ نے دفتر خارج کا کہہ رہا ہے قومی سلامتی پر کوئی فریق نہیں بن سکتا عالمی عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کرنے کا فیصلہ تمام اداروں کی مشاورت سے کیا روہ سال عدالت کی آرٹیکل 36 دو کے تحت اعلامیت جبا کر آیا کلبوشن نے دو مرتبہ جرائم کا اعتراف کیا عالمی عدالت نے کشمیر کا مقدمہ آج تک نہیں سنا ایک شخص کا کیس سن لیا خانونی ماہر کامران مرتضہ کہتے ہیں کسی ملک کے سسٹم میں مداقلت کرنا زیادتی ہے بیرستر امجد بولے کلبوشن کے متعلق پاکستان کا کیس مضبوط بھارتی چہرہ بے نقاب کرنے کا بہترین موقع ہے وزارتی خارجہ کے پاس مقدمہ پیش کرنے کے لیے مضبوط ٹیم ہونی چاہیے جس تارہ سجن جندال کا کردار ہے شیخ رشید کہتے ہیں تو ہم حکمرانوں کی بھارت سے انڈر ٹیبل ٹیل کو سمجھتی ہے یہ زلیل اور رسوا ہوں گے شیری مزاری کہتی ہے حکومت عالمی عدالت میں جا کر جان بوچ کر بھارتی کھیل کا حصہ بنی بھارت نے جندال کے دورے کے بعد عالمی عدالت سے روجو کیا ہمارے وکلہ کی تیاری بھی نہیں تھی پلبوشن کے معاملے پر وکیل ہم نے بلایا تمام ذمہ داری فوج پر ڈالنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا آرمی چیف جنرل کمر باجوا کہتے ہیں قوم فوج پولیس اور اداروں کے ساتھ ہے فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا ایسے ملک نہیں چل سکتا جہاں مسئلہ ہوتا ہے فوج کو بلایا جاتا ہے ریکوڈک پر فوج کام کر رہی ہے آپریشن رد الفساد حاصل گردہ کامیابیوں کو برقرار رکھنے کیلئے ہے پی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ دائش نوجوانوں کی ذہنوں کو حدف بنا رہی ہے اس بڑھتے خطرے سے نوجوانوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخواہ کی ایک جیل میں مزید چار دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی پھانسی پانے والوں میں سردار علی، ابراہیم، رزوان اللہ اور شیر محمد خان شامل چار دہشت گردوں کا تعلق کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے تھا بجلی کی تنصیبات معصوم شہریوں اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے لا جواب ائر لائن کے دو با کمال کپتانوں کے خلاف کارروائی قوانین کے خلاف ورزی پر پی آئی اے کے دو پالٹ کیپٹن شہزاد اور کیپٹن آمیر حاشمی موتن کیپٹن شہزاد عزیز نے خاتن مصطافر کو کوکپٹ میں بٹھایا تھا کیپٹن آمیر حاشمی دورانے پرواز کیابن میں سو گئے تھے گھرانچی میں گلوائی کے گیت نمبر کے قریب گودام میں لگنے والی آگ بے کابو آگ بجاتے ہوئے فائر برگیٹ سائک اہلکار زخمی فائر برگیٹ کی چار گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف گوڈز ٹرانسپورٹرز نے گھرانچی سیندروں نے ملک سامان کی ترسیل شروع کر دی پولیس نے ٹرانسپورٹرز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی وزیر ٹرانسپورٹرز سیند ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ناظرن بائی پاس کو ڈبل اور لیاری ایکسپریس وے کو اگست تک مکمل کیا جائے گا سیند سرکار نے پھر اپنوں میں ریوڑیاں باٹ دی وزراء کی کارکردگی صفر، تنخواہیں اور مرات بڑھ گئی سیند اسمبلی نے وزیر اعلیٰ، وزراء اور عراقین کی تنخواہیں دگنی کرنے کا بیل منظور کر لیا فیصلے کا اطلاق یکم جولائی دوہزار سولہ سے ہوگا قائد ازبی اختلاف کو بھی وزیر کے برابر مرات حاصل ہوں گی نئے بجٹ میں پچاس پیسز ایڈ ہاک ریلیف دوہزار دس موجود تنخواہ میں زم کرنے پر ہونگوک مکمل وفاقی وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے بھیج دیں ادھر سے فارشی چٹو پر خیر متعلقہ افراد کو باردانہ دینے سے ملک بھر میں ستر لاکھ ٹن گندم خراب ہونے کا خدشہ نوزامہ نائیٹیٹی نیوز کی رپورٹ میں آہم انکشا اور چیمپنز ٹرافی کے لیے برمنگم میں پاکستانی کھلانیوں کا پٹنس ٹیس پورچہ ٹوینرز کی زیرے نگرانی کھلانیوں نے ٹیس میں حصہ لیا میگا اوین کا غاز یہ کم جون سے ہوگا پاکستان کا پہلا مائج بھارت سے چارج جون کو شیڈیول آئی سیسی نے اوفیشلز کا اعلام کر دیا علیم ڈار ایمپائیس پانر میں شامل ہو